شیخ حسینہ واجد جو ہے ان ینگ لڑکے لڑکیوں کو رضاکار کہتی تھی پاکستانی کا تاثر دیتی تھی کہ تم لوگ پاکستانی ہو تم لوگ جو ہے تم لوگ غدار ہو تو بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے کہا ہاں ہم غدار ہیں ہاں ہم رضاکار ہیں پاکستان کا میڈیا شیخ حسینہ واجد کو لے کر بات کر رہا ہے کہ آج بنگلہ دیش کے اندر بھارتی پولیسیوں کا خاتمہ ہوا ہے آج بھارت کی جو سپورٹ تھی بنگلہ دیش کے اندر جو سپورٹ کرتا تھا آج اس کا خاتمہ ہو چکا ہے پاکستان کا میڈیا پاکستان کے تذیعہ کار اس حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزاری شہر اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بلے ایکون کو بھی دبائیں تاں گے آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ون ٹو ٹری گو دیکھیں جی بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیح حسینہ واجد جو ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ جیسے تیسے اقتدار کو رکھیں اور ان کے اقتدار کو رکھنے میں پرائیم نیسٹر نرندرہ موڈی کا بڑا کردار تھا کیونکہ شیح حسینہ واجد پاپولر لیڈر نہیں رہی تھی خالدہ زیاقی پارٹی نے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا باقی سیاسی جماعتوں نے بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور وہ اکیلے ہی ملکہ نظام چلا رہی تھی اور وہ سمجھتی یہ تھی کہ وہ شاید پاپولر لیڈر ہیں یا ملکہ نظام چلا سکتی ہیں لیکن سٹوڈنٹ نے اٹھ کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک پاپولر لیڈر بھی نہیں تھی اور ان کا منڈیٹ بھی عوامی منڈیٹ نہیں تھا سو اسی وجہ سے ان کو نکلنا پڑھ رہا اور فوج اس نے مداخلت کی ہے دوسرا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کردار تھا وہ بھارت کا تھا بھارت شروع سے چاہتا تھا کہ شیح حسینہ واجد جو ہے وہ پاور میں رہیں تاکہ ان کا اثر و حصو بنگلہ دیش کے اندر رہے اور یہی وجہ ہے کہ ایون کے بھارت نے کوشش کی کہ امریکہ بار بار بنگلہ دیش کی انسانی حقوق اور ڈیموکریسی کی اوپر کوئیسن اٹھاتا تھا جنوری دو ہزار چوبیس کے الیکشنز میں اور جب بھی بنگلہ دیش کی جمہوریت اور انسانی حقوق کے اوپر کوئیسن اٹھایا جاتے تھے تو سم ہاؤ بھارت کوشش کر کے امریکہ کو کنونس کرتا تھا کہ شیح حسینہ واجد کو ہمیں چاہیے تاکہ چائنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک فرینڈلی ریجیم ہمیں ڈاکہ میں چاہیے وہی ہوا کہ بھارت نے تو بڑی کوشش کی اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کے اندر کمپین چلی تھی انٹی انڈیا آؤٹ کمپین چلی تھی مطلب جس طرح مریندرہ موڈی صاحب نے سپورٹ کیا تھا شیح حسینہ واجد کو اس کو انتہائی ناپسند کیا گیا تھا اور یہ تاثر دیا گیا تھا کہ بھارت کی پیچھے جو ہے بھارت پیچھے کھڑا ہوا ہے شیح حسینہ واجد کے کچھ دن پہلے تین سے چار دن پہلے بھارت کے جو امباسیڈر ہیں ڈاکہ کے اندر انہوں نے شیح حسینہ واجد سے ملاقات کی اور وہ ملاقات ایسے ہو رہی تھی جیسے وہ جو امباسیڈر ہیں وہ ہی وزیراعظم ہیں بھارت کے کیونکہ وہ بالکل آمنے سامنے برابر بیٹ کے بات کر رہے تھے عمومن یہ وزیراعظم کا اور امباسیڈر کا پروٹوکول نہیں ہوتا سو اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے خطے میں جمہوریت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شیح حسینہ واجد نے اپنا جو ہے قد کاٹ اور اپنے آپ کو وزیراعظم رکھنے کے لیے بنگلہ دیش کو بہت پیچھے کر دی ہے بنگلہ دیش جو کہ ترقی کر رہا تھا اس کی اکانومی کی باتیں کی جا رہی تھی یہ تاثر تھا کہ بنگلہ دیش ڈیویلپ ہو رہا ہے وہ سب کے سب چیزیں دھرے کی دھری رہ گئیں اور ایک نیا غیج یقینی صورتحال کا دور شروع ہو چکا ہے ایک نئی کشمکش کا دور شروع ہو چکا ہے ایک نئی پولیٹیکل ڈیویلپمنٹ ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے جس کو لگ رہا ہے کہ بھارت کے یوت بھارت کے ینگ لڑکی اور لڑکیاں آپ کو پتا ہے کہ شیح حسینہ واجد جو ہے ان ینگ لڑکے لڑکیوں کو رزاکار کہتی تھی پاکستانی کا تاثر دیتی تھی کہ تم لوگ پاکستانی ہو تم لوگ جو ہے تم لوگ غدار ہو تو بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے کہا ہاں ہاں ہم غدار ہیں ہاں ہم رزاکار ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ عوام کی نہیں سنتے اور اس طرح غیر انپاپولر فیصلے کرتے ہیں اور آپ اقتدار میں بھی ایسے ہی بیٹے ہیں جیسے شیح حسینہ واجد بیٹی ہے تو میرا خیال ہے ایک مشکل آئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی بین کیا گیا جس کو یہ تھا کہ جس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ایون کہ بھارت کے اندر بھی کہ مذہبی تنظیم کو جو ہے وہ بین کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کیا باقی سیاسی جماعتیں کیسے بہیو کرتی ہیں فوج کیسے کرتی ہے کیا جوڈیشری جو ہے وہ آئین کے وہ کیسے اگر محتل ہوتا ہے تو کیسے اس کو دیکھتی ہے اور اب آب آل ہیلیکشن کتنی دیر میں ہوتے ہیں اور کون پارٹیسپیٹ کرتا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی جو پولیٹیکل پارٹیز کا شرازہ ہے وہ بکھر چکا ہوا ہے یوتھ اگر سامنے آتی ہے تو وہ کس کو ہوت دے گی یہ ابھی نیا معاملہ تو نہیں ہے پندرہ سال پہلے سے یہ معاملہ چل رہا ہے پندرہ سال سے ہی بنگلہ دیش میں جو ہیں وہ جمہوری سرگرمیاں جو تھیں ان پر پابندیاں تھیں جو حکومت کے ناقدین تھے ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ان کو گرفتار کیا گیا ایون لاپتہ بھی کیا گیا تو یہ تو پندرہ سال سے چلتی آ رہی ہے یہ صورتحال ابھی جو مطالبہ تھا ان کا کوٹا سسٹم سے مطالق تھا جو کہ اکتر کی جنگ میں جو فوجی شہید ہوئے یا معذور ہوئے ان کے اہل خانہ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا تھا اس کے بعد یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی اس سے پہلے پندرہ سال سے ہی ساری صورتحال چل رہی ہے دیکھیں پندرہ سال سے بلکل صورتحال چل رہی تھی وہ ایک ٹھیک ہے کسی حسینہ مواجد آئی تھی پاور میں لیکن question یہ ہے کہ یہ جو situation تھی کہ آپ نے خالدہ زیاہ کو جیل میں ڈال دیا ان کی پارٹی کو ان کے لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا ہوا ہے جماعت اسلامی کو آپ کہہ کہ یہ کہ یہ غدار ہیں انہوں نے انیس سو پچاکہ کتر میں جو ہے یہ ساتھ دیا تھا پاکستان کا ان کو بھی جیلوں ان کے لوگوں کو سزائیں موتیں دی گئیں جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد میں کوٹا رکھ دیا گیا ان لوگوں کا جو لوگ انیس سو کتر میں جنہوں نے شیخ مجیب الرمان کا ساتھ دیا تو وہ بیسیکلی اپنا ایک long term rule establish کرنا چاہتی تھی اور ابھی بھی شیخ حسینہ واجد کی جو بیٹی ہیں ان کو mainstream کیا جا رہا تھا ان کو آپ کو پتا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کی بیٹی اس وقت دبلیو ایچو میں کام کر رہی ہیں اور last time جب جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو شیخ حسینہ واجد جو ہے ان کی بیٹی کی ملاقات کرائی گئی تھی پریزیڈنٹ بائیڈن سے دلی کے اندر اور اس وقت اور نریندرہ موڈی کی ملاقات ہوئی تھی اس میں بیسیکلی امریکہ اور بنگلہ دیش کے درمیان برف پگھلانے کے لیے بھی کام کیا جا رہا تھا لیکن کوئی چیز بھی تقبیر بھی سامنے نہیں آئی ایک ہی چیز ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو عوام ہے اور particularly youth یہ سارے کا سارا credit youth کو جاتا ہے کسی political party کو نہیں جاتا کیونکہ political party جو تھی وہ دب گئی تھی ان کی leadership اس قابل نہیں رہی تھی compromise ہو چکی تھی یہاں political parties نے جو ہے وہ نئے لوگوں کو سامنے young blood کو نہیں لے کیا ہے تو ابھی کی جو position ہے اس میں سیدھا سیدھا یہ credit سارے کا سارا youth کو جاتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی جو باگ دوڑ ہے وہ سمجھتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو واقعی ہی بنگلہ دیش کو چلا سکیں اور ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے جو انیس وقت کی جو اس وقت کی جو انہوں نے بنگلہ دیش نے ایک حکومت بنائی شکر مجیب الرحمان نے اس کو یاد کر کر کے پچاس سالہ تاریخ کو یاد کرتے ہیں یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح چار دن پہلے کی بات ہے کہ یہاں پر وہ لوگ جو عوامی لیگ کے حمایتی تھے جو شیخ حسینہ واجت کے حمایتی تھے جو یہاں سے فائدے اٹھا رہے تھے وہ لوگ studentوں کو رجاکار کہہ رہے تھے وہ لوگ student کو پاکستانی کہہ رہے تھے وہ لوگ student کو گدار کہہ رہے تھے اور یہ حقیقت ہے یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یہ آپ بھی کہیں گے کہ ایسے ہی علات بن چکے تھے جو لوگ فائدہ اٹھاتی ہیں ان کو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے جن لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے ان سے پوچھیں کہ ان کا حال کیا ہے اور آج دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے سعود ایشیا کی اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرد مجاہی تھے جنہوں نے اپنے سروں پر کفن باندھا تھا اور اپنے لہو سے لکھی ہے بنگلہ دیش کی تقدیر بنگلہ دیش کا ایک دفعہ پھر فیوچر تبدیل کرنے جا رہی ہے بنگلہ دیش کی نوجوان نسل میں یہاں پر دعوت دیتا ہوں لوگوں کو کہ آپ لوگ بنگلہ دیش کی باگ دور سنبھالیں یہ جو نوجوان ہیں یہ جو student ہیں یہی بنگلہ دیش کا فیوچر ہے اور جو لوگ ان کو سمجھنے میں گلتی کرتے تھے آج وہ بھارت باگ چکے ہیں آئی وہ ملک چھوڑ رہے ہیں اور آج یہ ملک خونی نوجوانوں کا ہے جنہوں نے اپنا خون دی ہے انی سو اکتر کو خون دیا تھا تو بنگلہ دیش بنا تھا اور آج دو ہزار چوبیس میں خون دیا ہے اور یہ اگست کا مہین ہے آج دو ہزار چوبیس میں بنگلہ دیش کے نئے ٹیلنٹ نئے نوجوانوں نے خون دے کر بنگلہ دیش کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا اہد کیا آغاز کیا اور آج کا دن ان نوجوانوں کے نام ہے میں کہتا ہوں کہ آنے والے election میں یہی student election میں ہونے چاہیے یہی student حکومت میں ہونے چاہیے اور پھر یہی student اپنے بنگلہ دیش کے فیصلے کریں تو پھر مزا آئے گا کہ بنگلہ دیش کیسے ترقی کرتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی موسیقی